یہ سانسید ہیں برج بوسن سرن ہیں جو تو یہ کیمپ میں جاتے ہیں ساتھ میں لڑکیوں کے روم اس کے سامنے کھلواتے ہیں کیونکہ جو اس کی چیزوں میں سملیت ہوتا ہے جو ان کے لیے سپلائی کرتا ہے کچھ بھی ہے ان کو یہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے جو ان کے ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے لوگوں کو ہی فیڈریشن میں رکھا جاتا ہے اوپرکار سے انہوں نے بلکل اپنی من مانی بلکل انہوں نے دادا گری کر رکھی ہے میرا ماننا ہے یہ جیسے ہی یہ ابھی کھیل منترہ کے سنگیان میں ہے یہ پردان منتری اور گرہ ہے منتری جی اس کو اپنے سنگیان میں لیں گے تو اس کو ترونت جو یاد دیکھ سیں اس کو جیل کا راستہ دکھانے کا کام کریں گے اور ان چمکیلی کوٹھیوں سے نکال کر اس کو جیل میں ڈالنے کا کام کریں گے نمسکار دوستو نیشن انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں سوسیل کمار اس وقت ہم دلی میں جنتر منتر پر موجود ہیں جہاں پر دیش کے تمام پرتشتھت تمام راشتی انتراشتے کھلاڑی کستی کھلاڑی جو ہے یہاں پر ویروت پردرسن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کل سے آپ لگاتار میڈیا میں جس طرح سے سورکیاں دیکھ رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے سانسدھ ہیں بریج بھونسٹن جی ان پر جو ہے گمبیر آروپ لگے ہیں تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ میں ہریانہ سے ایک سکسیت موجود ہیں سر آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا پہلے میرا نام ڈمپی پیلوان ماہ ستیو بھارتی کسانیونین ہریانہ پردیش اور میں ایک سپورٹسمن ہوں میرا بیکراؤنڈ ریسرل ہے سر کیا کہنا چاہیں گے یہ جو پورا پرکرن چل رہا ہے کافی گمبیر آروپ لگے ہیں تمام پیلوان یہاں پر موجود ہیں یہ جو پوری استثیتی بنی ہوئی اس کو لے کر کے کیا سوچ رہے ہیں دیکھو میں تو ان کو بد آئی دینا چاہوں گا ان بہنوں نے اور ان بھائیوں نے جو یہ پیل کی ہے یہ آواز اٹھانے کی دیکھو انہیں آئے گے خلاپ آدمی کو لڑنا چاہیے کافی دن سے اس طرح کا پرکرن چل رہا تھا پہلے بہت سے جونیر کھلاڑیوں نے آواز اٹھائی لیکن اس کو ان کو دبا دیا گیا کچھ ان دیا گیا ان کی آواز اوپر تک نہیں گئی پانچ سا مہینے پہلے ہمارے اور ریسلر نے بھارت کے سری انہوں نے بھی آواز اٹھائی ستندر تو انہوں نے بھی آواز اٹھائی وہ دو تین مہینے گھوم کے رہے گے ان کو بھار نکال دیا تھا فیڈریشن سے فیڈریشن نے مطلب گیم سے چیار سال کے لیے بین لگا دیا تھا سامنے یہ تو ان کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی تو اب جو یہ سامنے آئے ہیں بڑے پلیئرز آئے ہیں جنہوں نے دیش کا نام انتراشتی سطر پر کئی بار دیش کا نام کیا ہے اب اس میں اولمپک کے گولڈ میڈلیشن سلور میڈلیشن ہیں روی دییاں ہیں بجرنگ پونیاں ہیں ساکسی ملک ہیں ورڈ کی میڈلیشن وینیس پوگاٹ ہیں جنہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے تو اب یہ پورے دیش کے کھلاڑی ابھی یہاں پورا کستی جگت ہے تو انہوں نے آواز اٹھائی تو میں تو ان کو بہت بہت اس چیز کے لیے بتائی دوں گا کہ آگے کے لیے آگے جو جونئر پلیئرز ہیں آگے ان کا راستہ کھولا ہے تو اس طرح کا اپر کرن چلیا ہوا کافی دن سے جیسے جو یہ سانسید ہیں بریج بوسن سرن ہیں جو تو یہ کیمپ میں جاتے ہیں ساتھ میں لڑکیوں کے روم اس کے سامنے کھلواتے ہیں تو ابھی جیسے سپورٹسمنوں نے جو ہمارے کو یہاں پہ بتایا ہے دوسری چیز یہ کیا کرتے ہیں جو انڈیا کیمپ لگتا ہے اس کو لکھنو لگاتے ہیں لکھنو کا کوئی ہوتیت ہے نہیں لکھنو کا کلائی میں ٹھیک ہو یا پانی ٹھیک ہو کیا ہوتیت ہے سانسید جی اپنے گھر کے پڑوس میں انڈیا کیمپ لگاتے ہیں لڑکی کے ماں باپ تک ان سے ملنے نہیں دیا جاتا وہاں پہ جو ہمارے کو کھلاڑیوں نے بتایا ہے تو اس پرکار سے انہوں نے بلکل اپنی من مانی بلکل انہوں نے دادا گری کر رکی ہے میرا ماننا ہے یہ جیسے ہی یہ ابھی کھیل منترہ کے سنگیان میں ہے یہ پردان منتری اور گر ہے منتری جی اس کو اپنے سنگیان میں لیں گے تو اس کو ترونت جو یاد دیکھ سے اس کو جیل کا راستہ دکھانے کا کام کریں گے اور ان چمکیلی کوٹھیوں سے نکال کر اس کو جیل میں ڈالنے کا کام کریں گے لیکن سر بریج بھونسنڈ جی کا بھی ایک بیان آیا اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ تھا تو اتنا لمبا سمیں کیوں لگ گیا اس سے پہلے کبھی کیوں آواز بھی اٹھائی گئی تھی دیکھو سمیں تو لمبائی لگتا ابھی آواز تو پہلے بھی اٹھائی ان کی سنتا کون جس کا شنر نہیں ہوگا اس کی بات جس کے فولور نہیں ہوں گے وہ کتنے بار بول لو اب یہ سینئر کھلاڑی میدان میں آئے ہیں تو ان کو لوگ سنتے ہیں ان کو لوگ دیکھتے ہیں ان کو لوگ فولو کرتے ہیں تو آج پورے پورے انڈیا کا کچھتی زگہ یہاں پہ آیا ہے سمجھے نا پہلے بھی تو جو آواز اٹھائی وہ جونئیر پلیئرز نے اٹھائی ہے تو ان کو کہیں نے کہیں دبا دیا گیا یعنی کہ ان کی آواز راشتے مددہ نہیں ہوں ہاں اور یہ میں اس میں بلکل یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس میں پارٹی کا سرکاروں کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے فیڈریشن ہوتی ہے یہ نیجی طور پہ لوگ اس میں اپنا چین کرتے ہیں یہ کونگریس کے ٹائم سے بریز بوسن ہے اس میں یہ نہیں بھائی ورطمان کی سرکاروں میں ایسا نہیں ہوا یا اور فیڈریشن چل رہی ہوا ساپ ستری ہیں ان میں بھی بڑے پرکار کی دھاندلی ہے سرٹیفکیٹ بیچنے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں دوسرا میں پورے سماج کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ اس میں کئی طرح کی بے ایمانی ہوتی ہے ایک کیا ابھی جیسے انہوں نے بریز بوسن نے کیا کیا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کلدیب کوچ نیوی کے ایک بہت شریعتروان ویکٹی ہیں اور وہ پورے کھلاڑیوں پر سمرپیت ہیں تو ان کی منمانی ان کی جو چیزیں ہوتی ان میں وہ سملت نہیں ہوں گے ان کے وہ اچھے ویکٹیتوں کے دھنیت ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا لڑکیوں کے کوچ دوسرے بھی کلدیب تھے تو دو کلدیب کوچ ہوتے تھے وہ سو بیمانی آدمی ان کو باہر نکال دیا وہ اچھا گیم کرانے والے اچھے ویکٹیتوں کے دھنی اچھے کوچ کیونکہ جو اس کی چیزوں میں سملت ہوتا ہے جو ان کے لیے سپلائی کرتا ہے کچھ بھی ہے ان کو یہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے جو ان کے ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے لوگوں کو ہی فیڈریسن مرکہ جاتا ہے اور انہی کو کوچ چیز لگا جاتا ہے واقعی سر جس طرح سے یہ کل سے معاملہ سرکھیوں میں آیا ہے دیس اپنے آپ میں جو ہے بڑا محلہ کھلاڑی خاص طور پر انتراشر اس طرح پر دیس کا نام روسن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں اس طرح کا مصبیب کیا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے سر کیا محلاؤں کے سرکشہ کو لے کر کے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ایک ناریٹیب بنایا گیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ بھیان چلائے گئے محلہ سرکشہ کو لے کر کے کہا گیا کی سرکاریں بڑے سنوید انسیل ہو گئی ہیں تو اس کو آپ کیا لگتا ہے کیا کچھ کام ہو رہا ہے یا پھر صرف ہوا ہوای باتیں نہیں میرا ماننا یہ کہ یہ گرہ منتری اور پردان منتری کے سنگیان میں معاملہ جائے گا تو اس کو ترند برخواست کرنے کا کام کریں گے اور اس کو باہر کا رستہ دکھائیں گے اس طرح کے لوگ ان کرسیوں پر کبھی جونے کے لائک نہیں ہیں چلیے ٹھیک تو دیکھیں ہمارے ساتھ میں یہاں پر کچھ پیلمان تھے اور جس طرح سے یہاں کی جو استطیح ہے جنتر منتر پر ہم موجود ہیں کافی یہاں ابھی ابھی پریس کانفرنس جو ہے کھلاڑیوں کی راشتے انتر راشتے کھلاڑیوں کی پریس کانفرنس سے چل رہی ہے اور جو بھارجی انتر پارٹی کے جو سانسد ہیں برج بھوشن سران سنگھ ان کو جو ہے برخواست کرنے کی ان کو جیل میں بھیجنے کی جو ہے مان کی جا رہی ہے اب یہ معاملے جو ہے راشتے اس طرح پر انتر راشتے اس طرح پر جو ہے اٹھ گیا ہے اب یہ اس معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ سرکار آروپی پر کیا کچھ کارروائی کرتی ہے فلال اس خبر میں صرف اتنا ہی میرے ساتھ میرے سیوگی سربن کمار کے ساتھ میں سوسیل کمار جنتر منتر سے دھنی بات